قیدی آسم سولر پاک منصوبے کے بارے میں خوفناک ان کشافات سامنے آئے ہیں پنجاب حکومت کا سولر پاک ملکی تاریخ کا مہنگا ترین منصوبہ بن گیا ہے جی ہاں منصوبے کے تحت ایک ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا لیکن ذراعہ کا کہنا ہے کہ اس منصوبے پر دو سو رب روپے خرج کرنے کے بعد صرف ایک سو ساٹھ میگا وارڈ بجلی حاصل کی گئی ہے منصوبے کے تحت ایک ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا لیکن آپ کو یہ بتا دے کہ صرف ایک سو ساٹھ میگا وارڈ بجلی حاصل کی گئی ہے میاں شاہید سے بات کرتے ہیں میاں شاہید معاملہ حکومت پنجاب کا ہے لیکن وزیراعظم کے علمیں ہیں جو توانائی بہران پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں آج بلکل علم میں ہوگا کیونکہ وزیراعظم نے ہی اس کا اقتصا کیا تھا اور بہاولپور کے نزدیک جو چولستان ہے وہاں پر پنجاب حکومت میں چھ ہزار پانچ سو اکر زمین جو ہے وہ مختص کی تھی اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ایک ہزار میگا وارڈ بجلی جو ہے وہ جلدہ جلد جو آپ سسٹم میں آ جائے گی لیکن دو سو ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے ابھی تک صرف چار سو میگا وارڈ کا پلان لگا جس میں سو میگا وارڈ جو ہے وہ پنجاب حکومت نے لگایا اور تین سو میگا وارڈ جو نردی نے لگایا ہے لیکن جو نردی نے نو سو میگا وارڈ لگانا تھا وہ نہیں لگا پا رہی دو سو ارب روپیہ خرچ ہو چکا ایک سو ساٹھ میگا وارڈ بجلی حاصل ہوئی کیونکہ اس کا پلانٹ فیکٹر جو ہے وہ سولہ خیصد ہے اس سے زیادہ بجلی پیدا ہی نہیں کر سکتا دس کروڑ روپیہ جو ہے وہ لاغت لگتی ہے ایک میگا وارڈ بجلی پیدا کرنے میں اس سے تین پن بجلی منصوبے جو ہیں وہ دو سو ارب روپیہ سے بند سکتے ہیں لیکن یہ منصوبہ دو سو ارب روپیہ خرچ کرنے کے باوجود صرف ایک سو ساٹھ میگا وارڈ بجلی پیدا کر سکا ہے اور کے علاوہ جو باقی ساتھ سو میگا وارڈ ہیں وہ بھی سوالی انشان بن گئے ہیں کیونکہ جو کمپنی ہے وہ اس وقت تیرف دوسرا چاہ رہی ہے پنجاب حکومت جو تیرف دے رہی ہے وہ کم دے رہی ہے اس پر جو ہے وہ عدالت میں معاملہ چلا گیا ہے اور وہ منصوبہ ساتھ سو میگا وارڈ کا خطائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن جو قومی صدانے کو نقصان پہنچا وہ دو سو ارب روپیہ کا نقصان پہنچا حالانکہ یہ منصوبہ جو تھا یہ آن گریڈ ناکام پہلے ہی وائبل نہیں تھا اور کہا گیا تھا اس کی جو سٹڈی ہوئی تھی کہ اس کو منصوبے کو نہ کیا جائے اور اس منصوبے کو نہ لگایا جائے جب تک گریڈ سٹیشن جو ہے وہ اس کو بہتر نہیں کیا جاتا اور اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کیا جاتا لیکن اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے بغیر ہی یہ منصوبہ جو ہے وہ لگایا گیا اور اب حالت یہ ہے کہ اس کو چھڑکاؤں کے لیے اور اس سے پوری بجلی حاصل کر دیکھ لیے سونہ میگا وارڈ ہر ہفتے بعد جو ہے وہ اس پر بارش بر برسانا پڑتی ہے تاکہ وہ جو سولر پینل ہیں وہ ساف ہو جائیں وہ جس سے بجلی پیدا ہو سکے یہ سارے مشکلات جو ہے اس منصوبے کو ماہرین کہتے ہیں کہ آتے ہی رہیں گے اور اس پر جو ہے مقید پیسے جو ہیں وہ پر چوتے رہیں گے جی ٹھیک ہے تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر صورتحال یہی رہی تو جو حکومتی دعویٰ ہے کہ بجلی بہران پر قابو پائیں گے وہ پورا ہوگا یا نہیں بہت شکریہ میاں شاہ